دیکھیں جب وہ پاکستان آئے گی اس کو پہلے پوچھا جائے گا کہ پاکستان کا نام کیوں لیا اس کو کوٹس میں لے کے جائے جائے گا دیکھیں ہمارا بھی قانون ہے ہمارا قانون اس سے پوچھے گا کہ تم نے جھوٹا مسلمان کیوں بنی تم نے پاکستان کا نام کیوں یوز کیا یہ تو پوچھے جائے گا اب یہ بھی ہم نہ پوچھیں پھر آپ کہیں یہ غلط بات ہے آپ بتائیں یہ پوچھنا ہمارا حق نہیں ہے اس سے تو پوچھنا تو وہ تو کہہ رہی آپ جان سے مار دیں گے سر کلم کر دیں گے نہیں وہ جان سے تو اس کو انڈیا میں بھی مارا جا سکتا ہے بتاؤں کیسے کیونکہ مسلمان جب دیکھیں یہ بات پھر آ جاتی ہے علماء اکرام کی اور بڑے بڑے آپ کے لوگوں کی آ جاتی ہے میں اس پر بیعث کرنا نہیں چاہتا لیکن مسلمانوں کا جو یہ مسلمان اس نے مسلمانوں کو بدنام کیا اور خود ہندو بنی یعنی کہ جو جھوٹا ڈراما ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہندو کہہ رہی ہے تو پھر مرتد تو یہ ویسے ہی ہو گیا اس کو انڈیا میں کوئی مسلمان مار دے گا سید بھائی آپتی صرف اس بات پہ ہوگی کہ کوئی مسلم سے ہندو بن جاتا ہے یا ہندو سے مسلم بن جاتا ہے تو جو دھرم وہ چھوڑتا ہے تو وہ بدنام کیسے ہو گیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بدنام ہو گیا بھائی مجھے بدنام نہیں بدنام تو میں کہہ رہا ہی نہیں یہ آپ نے ابھی بولا کہ اسلام کو بدنام کیا بدنام کر نہیں سکتی تو بدنام کیسے ہو جائے گا اگر کسی کے کوئی نہیں رہنا چاہتا اس کا جواب دیتا ہوں بدنام کیسے ہو جائے گا جب یہ کہے گا میں پاکستانی مسلم سے ہندو بن گئی اس میں کیا ہوگا کہ انڈیا کی نیوز چینلز کہیں گے ہم جیت کے انڈیا مسلمان ہماری ہندو بن گئی اس سے کیا ہوگا ایک جھوٹا فتنہ پھیلے گا مسلمان بھی آئیں گے یہ جھوٹی ہے یہ تم ہندو درامے کرتے اس سے کیا ہوگا لڑائی پیدا ہوگا اس لڑائی کو انتشار درامے سے زیادہ آپ انتشار کہیں یہ ایک انتشار پھیلے گا بھائی جان انتشار خدا کا واسطہ اس منحوس عورت سے انتشار کو بچا لیں اپنے مسلمان خطرے کی جو بات کرتی انتشار نہ پھیلے دونوں ملکوں کے بیچ لیکن کیا ہونا چاہیے آپ کا کیا نظریہ کہتا ہے اتنے دن سے آپ انویسٹکیزن کرتے ہیں یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا جو آپ کے ہونا کیا چاہیے اس کے ساتھ دیکھیں یہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو فوری طور پر اریسٹ جو ہو گئی ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے انویسٹکیشن سے اس پولیٹیشن کا پتہ کرنا چاہیے پھر اس کو سزا ملنی چاہیے میں اس سزا کے حق میں ہوں کہ تم اس لیگل ویر میں کیوں آئے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ تم نے اتنے بڑے بڑی گناہ جو کر دیئے جو تم ہندو مسلم یہ ڈرامے جو تھے اس کو سزا ملنی چاہیے اور بچے جو بچے ہیں اس کے باپ کے پاس واپس جانے چاہیے چھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ختم اور آپ کے ایک بڑی بات ایک اور بڑی بات ایک اور بڑی بات 1954 ایکٹ انڈیا ہندو میریج جو لا ہے یا پھر آپ کے میرے اس کو سپیشل لا کہہ لیں یا ہندو میریج لا کہہ رہے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ آپ جب آپ کا پہلا کوئی شہر ہے آپ شادی نہیں کر سکتے تب ہی اس کو سزا مل جانے چاہیے جب اس نے شادی کا ڈراما کیا کیونکہ یہ کہتی ہے طلاق ہو گئی طلاق کا اس کا شہر کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی جو بندہ طلاق دے سکتا ہے اسلام میں وہ شہر ہوتا ہے شہر کہہ ہی نہیں رہا میں نے طلاق دی ہے پھر یہ اور جوٹھی صحبت ہو گئی اور دوسرے اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے طلاق کا تو یہ آپ کے میریج ایکٹ کے خلاف سے اس کو سزا کیوں نہیں ملی ابھی تک آپ اس کا جواب دیں آپ کو اس کے میریج آپ کی جو میریج ایکٹیں سپیشل لے لیں یا ہندو میریج ایکٹ لے لیں اس میں اس کو سزا مل جانے چاہیے تھی ابھی تک تو کون سپورٹ کر رہا ہے بھائی جی آپ نے سپورٹ اور سزا کی بات کہی اس سے ابھی حال ہی میں آن ریکارڈ اس کا ایک بیان پڑا ہے سیما کا ان کے مطابق پاکستان میں انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا بہت یاتنائیں ملتی تھی وہاں پہ پاکستان میں مہلائیں بہت بندشوں میں رہتی ہیں ان دعووں پر کیا کچھ کہیں گے آپ دیکھیں سب سے زیادہ وومن ایمپورمنٹ کی چیزوں پر کرتا ہوں بات تو پاکستان میں میں کرتا ہوں آپ میری پرانی سٹوریز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا بلکل اسی لئے آپ یہاں کے بھی نہیں کے ساتھ جوڑے دیکھیں ظلم جو ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ وہ انڈیا انڈیا میں تھارٹی ون تھاؤزن پچھلے سال ریپ کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں بھی ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ میں ان کے لئے آواز بنتا ہوں اور آپ کے تمام نیوز چینلز کی میں ریپورٹ دے سکتا ہوں اس نے انہیں میری وہ ویڈیوز اپنے ویب سائٹس پہ لگائی لیکن میں آپ کو یہ فیکٹ بتاتا ہوں کہ بھائی جان خدا کے لئے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ دراما کر رہی ہے یہ آپ لوگوں کو بھی آپ کے میریج لا ایکٹ کی بڑا جو کہہ رہا ہوں اس پیس کو پہلے سے ہی سزا ہو جانی چاہیے تھی تو اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں پھر آپ خواتین کی جو بات تھی کیا بات آپ نے کی تھی دوبارہ ریپیٹ کیجئے گے ان کے گھر میں انہیں الگ الگ یادنائیں دی جاتی ہوتی اور گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بتائیں پاکستان میں نیوز چینل دیکھیں آپ کو سامنے خواتین نظر آئے گی آپ پاکستان کی یوٹیوب پہ سرچ کریں ڈاکٹرز نظر آئیں گی آپ کو آپ کو انجینئرز نظر آئیں گی آپ کو ہر خواتین اپنے کام میں بیسٹ کام کرتی ہوئی آپ اتنا تو آپ بھی ریسرچ آپ کی ریسرچ ٹیم کر سکتی ہے نہیں تو آپ آئیں میرے ساتھ میں آپ کو کہیں بھی میں نہیں دیکھا یہاں ہر خواتین کی عذب کی جاتی ہے دیکھیں اتنا بڑا ملک دیکھیں ہمارے مذہب میں آپ مجھے سن رہے ہیں جی 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 میں سن پا رہا ہوں آپ کی لائٹ چلی گئی ہے دیکھیں میں آپ کو بڑی میں آپ کو بڑی بات یہ بتا رہا ہوں دیکھیں ہمارے مذہب میں اسلام میں کبھی بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک خاتون یہ اپنا اپنا آپ کا اپنا ہے ہمارا اپنا ہے تو آپ اس کو اپنے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو اپنے طریقے سے دیکھنا چاہے آپ جتنے سوال اٹھائیں ہمارا اس میں کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے ڈانس صبح صبح کریں یہ میں نے پہلے بھی پاکستان میں بھی تمام ریلز بنتی ہیں انسٹرگرام کا وقت ہے سنیں تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو خواتین لانگ مارچ ایک دفعہ کی ان کو اجازت مل سکتی ہے جو اسلام کے خلاف ہیں میں اس کا جواب آپ کو صحیح طریقے سے دے دوں دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ ریسرچ کریں پاکستان میں خواتین کی کتنی عزت ہے ہم تو بھائی اپنی ماں اپنی بہنوں کو خدا کی ان کی سنکے چلتے ہیں کہ یار وہ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات کی پاکستان اسلام میں بے ہائی آئی جسے ہم بے ہائی آئی کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے آپ کا اپنا ہے اس میں علماء کو آپ لے آئیے گا بے ایس کرنی ہوئی میں بے ہائی آئی میں بے ہائی آئی میں ہم نے عورتوں کو کہا ہے کہ وہ بہر نکلیں بہر نکلیں لیکن وہ یہ گنڈانس یہ چیزیں ہیں جو بہت سی بے ای آئی میں چیزیں آتی ہیں اس کو منع کرتے ہیں وہ عورتیں جو بے ای آئی کرنا چاہتی ہیں وہ بھی یہاں اپنی نکلتے ہیں آپ مارچ کے مہینے میں اور ہم پاکستان نے ان کو کبھی نہیں روکا تو آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو روکتے ہیں ہم یہ ایسا کرتے ہیں